اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹن نیوز آپ تمام ستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو کوئت میں رہنے والے ہیں جنبی لوگ ہیں ان تمام لوگ کے لیے کافی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے چلیں پھر بڑھتے ہیں اپڈیٹ کی طرف پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ ادھکارک آکڑوں نے کوئت چھوڑ کر جانے والے گیر ملکیوں کے حوالے سے خلاصہ کیا ہے لگ بک تین سو ورک پرمیٹ ٹیلی کی بنیاد پر الگ الگ وجہ سے کوئت کے اندر رد کیے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئت کو ہر گھنٹے کی بنیاد پر بارہ گیر ملکی چھوڑ کر جا رہے ہیں پبلک اٹھوٹی فور مین پاور کی طرف سے جاری آکڑوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ بارہ جنوری سے چوبیچ جنوری تک تیرہ دنوں میں تین ہجار پانسو ستائیس ورک پرمیٹ رد کیے گئے ہیں جس میں سے ایک ہجار آٹھ سو ورنسٹھ فائنل ایکجٹ یعنی کی جو لوگ کوئت کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے چلے گئے فائنل ایکجٹ ورک پرمیٹ جو ہے انہوں نے حاصل کیا جبکی دو ستو تیس لوگ جو ہیں مر گئے جن کا ورک پرمیٹ رد کر دیا گیا ہے جبکی ایک ہجار پانسو اٹھیس جو لوگ اس وقت کوئت سے باہر فسے ہوئے ہیں ان کا ورک پرمیٹ رینیو نہیں کیا گیا یا ان کے کفیل یا ان کی کمپنی کے جریعے جس کے چلتے ایک ہجار پانس سو اٹھیس لوگوں کا ورک پرمیٹ جو ہے وہ رد کیا گیا جبکی انتالیس ہجار نو سو تیرہ ورک پرمیٹ کا رینیوال کیا گیا ہے جو لوگ کوئت سے باہر موجود ہیں ان کے کفیل یا ان کے کمپنیوں نے ان کا ورک پرمیٹ رینیوال کیا ہے تو یہ پوری اپ ڈیٹ سے سچا آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کیبنٹ کی طرف سے ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے دوران کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں جسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کوئت سرکار نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا ائرپورٹ جو ہے وہ تین فیس میں شروع کریں گے پہلا فیس جو ہے وہ کب سے شٹارٹ ہوا تھا اس بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے دوسرا فیس جو ہے وہ جنوری سے شٹارٹ ہونے والا تھا جبکہ اس کو فروری میں کر دیا گیا لیکن ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ آگے اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے نشٹی آف ہیلت حالات کو مدد نجر رکھتے ہوئے اس پر جو فیصلہ ہے وہ کرے گی کہ ابھی جو ائرپورٹ ہے وہ یعنی دوسرا جو فیس ہے وہ اوپن کیا جائے یا نہ کیا جائے کیونکہ ابھی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ بہت سارے دیسوں میں کرونا وارس کی لہر جو ہے وہ دوبارہ سے آ چکی ہے جس کے چلتے بہت سارے دیس جو ہے وہ اپنی فلائٹوں کو پھر سے سسپن کر رہے ہیں اور احتیاط کے طور پر جو فلائٹ ہے وہ بہت ہی کم لیمٹ میں جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو ایسے میں اب کوئید منسٹری آف ہیلت جو ہے وہ حالات کو مدد نجر رکھتے ہوئے جو فیصلہ ہے وہ لے گی اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دوبائی اور ترکی سے کوئید تک کی پوری طرح سے 20 فروری تک بوکنگ کی گئی ہے الگ الگ ایلائنس اور ٹیول آفیسوں کے ادھکارک سورس نے علمبہ ریپورٹ کو بتایا ہے سورس نے بتایا ہے کہ ابھی زیادہ طرف فلائٹ جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے کیونکہ کوئی بھی فلائٹ 35 مسافر کو لے کر کوئید نہیں جانا چاہتی ہے اور آگے یعنی 6 فروری کے بعد جب یہ پبندی ہٹائی جائے گی کوئی سرکار کی طرف سے تو اس کے بعد فلائٹوں کی بوکنگ جو ہے وہ کچھ زیادہ تعداد میں لوگوں نے کر رکھی ہے تو اگر آپ نے بھی ابھی تک نہیں کی ہے تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ 20 فروری تک تو بتائی جا رہی ہے کہ ترکی اور دبائی سے جو فلائٹ ہے وہ پوری طریقے سے بوکنگ ہو چکی ہے آپ ایک بار جا کر چیک کرنے ہو سکتا ہے کوئی فلائٹ کی سیٹو گرہ خالی ہو تو آپ بوکنگ کر سکیں کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایک دو ہفتے کے لیے جو فلائٹ ہے وہ قوت میں اتنی زیادہ نہیں جائے گی اور اس کے بعد جب یہ پابندی کوئی سرکار کے طرف سے ہٹائی جائے گی تو اس کے بعد لوگوں کا جانے کا جو سلسلہ ہے وہ سرک ہو جائے گا اور ٹکٹ بھی تھوڑی بہت مہنگی ہو جائے گی تو آپ لوگ پہلے سے ہی ٹکٹ بوکنگ کر لیں گے تو بہتر رہے گا